بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا میں ایک اصول جاری کر رکھا ہے اور وہ یہ کہ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے وہ اسی قدر عام ہو جاتی ہے اور جو چیز بہت خاص ہوتی ہے وہ اسی قدر اہم اور ضروری نہیں رہتی گویا کہ اہم اور ضروری چیز کو اللہ تبارک و تعالی عام کر دیتے ہیں اس کے منافع عامہ کی وجہ سے اور جو غیر عام چیز ہوتی ہے اس کی زندگی میں زیادہ اہمیت نہیں ہوتی اس کو گویا کہ خاص حدود کے اندر رکھتے ہیں اور یہ اصول نہ صرف تکوینی ہے بلکہ تشریبی ہے تکوینی کا مطلب ہے کہ شب و روز کی زندگی کے اندر اور اسے کائنات کے اندر وہ اصول جاری اور ساری ہے کہ جو چیز اہم ہے وہ عام ہے اور جو غیر اہم ہے وہ عام نہیں ہے مثلاً اناس عربہ میں سے آگ پانی ہوا مٹی جس پر یہ کائنات کھڑی نظر آتی ہے آگ پانی ہوا مٹی سے انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو یہ اناسر عربہ ہیں کہ جو پوری کائنات کو لے کر چلتے ہیں کہیں آگ ہے کہیں پانی ہے کہیں مٹی ہے کہیں ہوا ہے ان کو اناسر عربہ کہتے ہیں اور اناسر عربہ کے مجموعے کا نام یہ کائنات اور دنیا ہے ان اناسر عربہ میں سے سب سے اہم ترین چیز ہوا ہے جس ہوا کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں حالکہ کس قدر یہ اہم چیز ہے اسی قدر یہ عام ہے کمروں میں بھی ہوا ہے کمروں سے باہر بھی ہوا ہے بند کوٹریوں بھی ہوا ہے کیونکہ ہوا اگر اپنے خاص درجے تک موجود نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے کہ سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے چنانچہ اتنی اہم اور ضروری چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عام کر دیا ہے کہ غریب کو بھی مجسر ہے امیر کو بھی مجسر ہے آپ چاہے نہ چاہے تو بھی آپ کو مجسر ہے اس لئے کہ اس کے بغیر آپ سانس لے ہی نہیں سکتے جب سانس نہیں لیں گے تو موت واقع ہو جاتی ہے بلکہ خاص طور پر آج کی اس دنیا کے اندر جب کرونا وائرس کی یہ پنڈیمک پھیلی ہے تو لوگوں کو اس ہوا کی قدر آئی کہ یہ ہوا کتنی اہم چیز تھی کتنی اہم چیز تھی جس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے تھے حالانکہ ہم نے کھانے کو نعمت سمجھا پینے کو نعمت سمجھا مکانوں کو نعمت سمجھا دکانوں کو نعمت سمجھا یہ جو شب و روز ہم سانس لیتے ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ سانس بہت بڑی نعمت ہے کہ سانس اندر جاتا ہے سانس باہر آتا ہے ہمارا خیال بھی کبھی نہیں کیا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سانس لیتے ہیں یہ اس وقت پتا چلا جب دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیلا اور یہ سانس جب رکنے لگا تو لوگوں نے سوچا کہ سب سے بڑی نعمت تو سانس ہے یہ چند سانس اندر جاتے ہیں چند باہر آتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت اس کے لئے لوگوں نے دولت لٹا دی کیا کچھ نہیں کر ڈالا لیکن اگر کسی کا سانس اندر گیا اور باہر نہیں آیا تو موت گیخات اتر گیا مسنوع آلات لگائے گئے آکسیجنیں دی گئیں نہیں وہ جام بر ہوا دنیا سے چلا گیا تو پتا چلا کہ یہ ہوا اتنی بڑی نعمت ہے اتنی اہم انسان کی زندگی کے لئے اس کی کوئی نظیر نہیں آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی قدر عام کر رکھا ہوا بکتی نہیں ہے مفت میں ملتی ہے ہاں آلاتِ ہوا بکتے ہیں پنکے بکتے ہیں اور پنکے ہوا پیدا نہیں کرتے یہ پنکے ساکن ہوا کو حرکت میں لاتے ہیں اس سے پھر ہمارے اندر سہولت پیدا ہوتی ہے سانس لینے میں گرمی یہ دور ہوتی ہے ایک خاص برودت محسوس کرتے ہیں تو یہ پنکے ہوا پیدا کرنے کے آلے نہیں ہیں یہ ہوا جو ساکن ہوا اس کو متحرک کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ پھر سانس آسانی سے لیتے ہیں آپ تھنڈک محسوس کرتے ہیں گرمی اور حرات کی کمی محسوس کرتے ہیں تو آپ کو سہولت آرام ملتا ہے لیکن اگر پنکھا نہ ہو ہوا ہو تو انسان کو زیادہ زیادہ گرمی کی تقریب محسوس ہوتی ہے لیکن انسان ہوا سانس لیتا رہتا زندہ رہتا ہے گرمی میں پسینہ چھوڑتا ہے ہائی وائی کرتا رہتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے باہر کلے میدان میں گیا اس کو ہوا محسوس ہی تو کیوں تھنڈک محسوس ہوتی ہے تو معلوم ہے کہ نفس ہوا یہ بہت بڑی نعمت باقی آلات یہ ہوا لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ بکھتے ہیں آکسیجن کے سلنڈر بنا لیئے ہیں اب سلنڈر کے اندر ہوا پنتی نہیں ہے پہلے سے پیک کی ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے وہ ہوا اس ہوا کو انسان محسوس کرتا ہے اس کی ویسے وہ سانس لیتا ہے جاتا کتنے کرونا وائرس کے مریض جب چلے گئے وہ بالکل ایسی قومے میں چلے گئے اب وہ سلنڈر لگا دیئے سلنڈر سانس لے رہا ہے مسروح سانس گوئے کہ بس اوقات لے رہا ہے تو یا تھوڑا بہت سانس ہے تو خارجی ہوا سے اس کو تو معلوم ہے ہوا اتنی بڑی نعمت اور اتنی اہم انسان کی زندگی میں کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا ہے اور انسان یہ بغیر ارادے کے سانس لیتا ہے اور یہ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے نظم بنا دی ہے اس ہوا کا کہ آدمی اس سانس لینے میں تھکتا نہیں ہے زندگیاں گزر جاتی ہیں انسان سانس لیتے تھکتا نہیں ہے سوتے سوتے تھکتا ہے کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے پیتے پیتے تھک جاتا ہے چلتے چلتے تھک جاتا ہے بولتے بولتے تھک جاتا ہے دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے سنتے سنتے تھک جاتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں اٹھا کے دیکھیں وہ اس کو اگر اختیار کرتے ہیں ایک لیمٹ کے بعد تھک جاتا ہے اور کہتے ہیں یار میں بہت تھک گیا ہوں دو چار گھنٹے مجھے سونا ہے اب دو چار گھنٹے سو لیا آٹھ گھنٹے سو لیا اب اٹھ کے بیٹھ گیا یا آپ دو گھنٹے اور سو نہیں یار تھک گیا سو تے سو تے تھک گیا یار کمر ہی دوکھنے لگی چھوڑو یار مجھے باہر نکل تو گویا کہ یہ نہیں جس کے لئے بیتاب تھا کہ یار نرم گدے اور نرم بستر ملے سو ابھی آٹھ دس گھنٹے کے بعد سونے کو تو یار نہیں کتنی بڑی کیسی نعمت تھی لیکن تھک گیا لیکن سانس لیتے لیتے دنیا میں کوئی انسان ایسا عقل مند نہیں جو کہتا یار سانس لیتے لیتے تھک گیا پندرہ گھنٹے سے سانس لے رہا یار اب سانس نہیں لینا میں نے کیا خیال ایسا کوئی عقل مند ہوگا جب سانس نہیں لے گا تو پھر سانس بھی نہیں آئے گا پھر پہنچ جائے گا اپنے مقام پہ کبھی کوئی نہیں کہتا یار میں سانس لے رہا میں سانس بند کر کے بیٹھا سانس لیتا تو کیونکہ ہوا اللہ تبارک وزہ اتنی عام کر لی